سر دوسرے سوال یہ ہے کہ بہت سارے کینڈیڈیٹ جو کہ الیکشن لڑتے ہیں مطلب وہ اپنے کاوزات جمع کرتے ہیں بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹ یہ ہنسی کی باتی ہے ویورس کے ان کو اپنے منشور کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ منشور کیا ہوتا ہے یہ ہے تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جدی بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ظاہر سی باتیں آپ کینڈیڈیٹ ہیں اینے ہم یہی دعا کریں گے کیا منشور ہے مطلب ایسی کیا کمی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ میں کوہارٹ کے لئے کوہارٹ کے کچھ مسائل ہیں اور کوہارٹ کے کچھ حقوق ہیں کوہارٹ کے مسائل جو ہیں بنیادی ضروریات ہیں جنہوں نے کوہارٹیوں کو نفسیاتی مریض بنائے ہوا ہے وہ ہے بجلی گیس اور پانی جی سر آپ سب اٹھتے ہیں تو آپ کا آپ کی گیس نہیں ہے آپ کی بجلی نہیں ہے آپ کی پانی نہیں ہے تو آپ کے گھر والی جو ہے آپ کے جو بچے ہیں وہ اگریسیو بڑے ہو رہے ہیں وہ وہ ان کا جو دماغ ہے ان کی جو نفسیاتی جو وہ ایک پوزیشن بنی ہوئی ہے اسے بیمار بڑھ گئے ہیں یہ ہیں ان کے بنیادی ضروریات ان کو پورا کرنا ہے ٹھیک کرنا ہے اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کوہارٹیوں کے ساتھ جس قسم کا وہ رویہ رکھتے ہیں پہلے تو سیدھی انگلی سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کریں ہم لیکن لوگوں کو پتا ہے کہ مجھے الٹی اور ٹیڑے انگلی کا کام بھی آتا ہے میں کہتا ہوں کوہارٹ کی بنیادی ضروریات ہو وہ پورا کرنا ہے پھر اس کے بعد جو ترقیاتی کام ہے سب سے پہلا کام کوہارٹ کو انڈسٹریالیزیشن انڈسٹری زون بنانا ہے ہمارے پاس کوہارٹ کا جو ٹیلنٹ ہے جو سکلز ہے کوہارٹ کا وہ ضائع ہو رہا ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس سب سے پہلے پریورپیٹ تو ہم نے رکھا ہوا ایڈوکیشن کو یعنی کوہارٹ کو مارڈن ایڈوکیشن سیٹی بنانا ہے انڈسٹری زون بنانا ہے کوہارٹ کو دارو شفا بنانا ہے یہ ڈویجنل ہیڈکوارٹر ہے یہاں پہ ہنگو کا ہے یہاں پہ اور اگزئی کا ہے یہاں پہ کرم کا ہے یہاں کے اپنی کوہارٹ کے اپنی پیشنٹس اپنا برڈن ہے اس کو دارو شفا بنانا ہے آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ ریفر ٹو پشاور ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو یعنی ہاؤسپیٹل میں آپ کو انتہائی نگیداز وارڈ میں آپ کو وہ سرنج تک نہیں ملتی تو آپ مجھے بتائیے اور پھر مجھے کہتے کیا کہ یہ جو ہاؤسپیٹل کے اندر جو کرپشن چلتی ہے شرم آتی ہے مجھے یہ بات کرتے ہوئے کہ ایک میڈیسن شاپ مجھے کہتا ہے کہ میں انڈر ڈی ٹیبل ساڑھے چھے لاکھ میں دے رہا ان کو ایک ڈاکٹر مجھے ویڈیو آڈیو کلپ سناتا ہے ایک امیس صاحب کی کہ وہ کہتا ہے کہ جی بس آپ کلیمٹ چلائیں مجھے اپنا کمیشن دیا کر رہا مجھے شرم آتی ہے یہ باتیں 'dیQUY年前 کہتے ہوئے تو وہ並 باتیں کنی کو یک لیوسی ستاünü کہتے ہوئے تو کوہرڈ کو درعcakes شفاordersو بنانا ہے کوہرڈ کو درن صاحب بنانا ہے کہ لوگوں کو انصاف ملے یہاں جو قبضہ ماحوی ہیں جس نے پہاڑ قبضے کی آئے ہیں زمینی قبضی کیوں نے کہا دخر کنی ا جو آپ کی پانی کو قبضہ کی ہوئے ہیں آپ کی اِگریٹائجیا کو قبضہ کی آئے ہیں ان کو صاف کرنا ہے دعول انصاف بنانا ہے اور دوسرا کوہرڈ کی نیچرل ہی سورسز کو ہم نے سیف کرنا ہے پروٹیکٹ کرنا ہے کوہاڈیوں کے لیے تو اس وقت کا جو میرا پانچ پوائنٹ ایجنڈا ہے یہ ہی ہے کہ کوہاڈ کو موڈن ایڈوکیشن سیٹی بنانا ہے انڈسٹریل زون بنانا ہے دارل انصاف بنانا ہے دارل شفاہ بنانا ہے اور ان کی نیچرل ہی سورسز کو سیف کرنا ہے جس طرح کہ آپ نے بات کیا اگر ہم بات کریں سب سے ایمپورٹنٹ تنگ جو ہیں وہ یہ ہیں روزدار ہم دیکھیں کوہاڈ کے جو اپنے لوگ ہیں کوہاڈ کے ساتھ ایک دوسرا ظلم جو شاید آپ نے یہ بات ہو نہیں دول ڈومیسائل ہیں میں مجھے شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے آپ دیکھیں ایک بندہ ہے اس کو پتا ہے کہ اس ڈومیسائل کے اوپر اس ڈسٹرک میں اس تحصیل میں اس اربن میں میرا حق نہیں بنتا وہ وہاں کی جوب لیتا ہے پھر اس جوب سے بچے پالتا ہے تو اس جوب سے عمر اور حج پہ جاتا ہے شرم نہیں آتی ہمیں اس بات کو کرتے ہو اب جس طرح کہ آپ میں بات دی کہ سر اگر کوہاڈ میں روزدار آئے گا تو امن آئے گا خوشالی آئے گی اور اس کے ساتھ جو ہے یہ باتی انڈسٹریز یہ ساری چیزیں یہ انڈسٹریز ہیں ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف کوہاڈ کے پانی کو پروٹیکٹ کیا گیا ویٹیلائز کیا گیا تو کوہاڈ میں انقلاب آ سکتا ہے وہاں پہ پانی تھا کہ جو پینے کے قابل کم لیکن اگریکلچری وہ اچھے استعمال ہوتا تھا اور اس سے ایک قسم کا عودہ اگتا تھا کہ جو جانور کے چارے کی طور پر استعمال ہوتا اور اسے جانور بڑے اچھی طریقے سے گروہ کرتا ان لوگوں نے کیا کیا اس پروڈکشن میں اضافہ کیا اس پانی کو جو پینے کے قابل نہیں تھا اس کو قابل استعمال بنایا لائف سٹوک انقلاب آیا ایکزیکلی اسی قسم کا پانی یہ جو کوہاڈ میں ہے اس کے مطلب کوئی ایکزیکٹ پانی ہمارے پاس یہاں پہ لائچی اور اس کے سراؤنڈنگز میں جتنے ایریاز ہیں جہاں پہ پینے کا پانی لیکن اس پانی میں خاص قسم کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہی پانی ہے اگر کوہاڈ میں ہم صرف پینے کے پانی کو بھی کنسلر کریں گے اس کی پروڈکشن اور یوز کرنے سے بھی یہاں پہ انقلاب آ سکتا ہے جی کے سر سب سے آخری میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک ظاہر سی بات ہے الیکشن کا سیزن ہے اور لوگ بھی جب ہیں وہ مطلب سوشل میڈیا پہ اور باقی ریل لائپ میں وہ کینڈگیٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے رہتے ہیں آپ کیا سجسٹ کرتے ہیں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں یا جو بھی ہمارے کوہاڈ کے مطلب عوام ہیں کوہاڈ کے جو عوام ہیں آپ کیا اسے کیا مشورہ دیں گے کہ بھئی آپ نے وہ کس بندے کو دینا ہے کیسے بندے کو آپ نے کوہاڈ کے اقتدار کیلئے لے کر آنا ہے تاکہ وہ کد آپ لوگوں کے حکوم کیلئے لڑ سکیں دیکھیں میں کہوں گا اچھے بندے کو دیں اور فیصلہ کریں اس بات میں وقت ضائع نہ کریں کہ کون اچھا اور کون برا ہے سب کو پتا ہے کون کس کی شورت ٹھیک ہے جتنے بھی کینڈیٹس ہیں ہمارے سب کی شورت کو دیکھیں کہ ان کی شورت کیا ہے کیا وہ ہماری قیادت کرنا کے قابل ہیں تو فیصلہ کریں بات ختم کریں کیا 75 سال سے ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہماری اچھا کون ہے اور برا کون ہے کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ اچھا یا برا ہے جی کے سب سب کوہاڈ کے عوام کے نام وہی چھوٹا سا پیغام پیغام میرے یہی ہے کہ فیلحال ایسا ہے کہ ہم ہمیں اتنی سکت نہیں کہ ہم ملک کا سوچیں ہم پہلے اپنی کوہاڈ کا اپنے گاؤں کا اپنے شہر کا سوچیں دیکھیں کون آپ کے کوہاڈ کے لئے بہتر ہے اس کو قائد بنائیں اپنے لئے فخر بنائیں آپ پرانے جو جو پرائے امپورٹڈ لوگ ہیں ان کو فخر نہ بنائیں پاسو ہمارے لوگوں کو فخر نہ بنائیں آپ ایک سٹینڈڈ بنائیں کہ یہ میرے کوہاڈ کا قائد ہے اور یہ ہی جو ہے ہمارا گاؤڈ فادر بھی من سکتا ہے ٹھیک ہے سر سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا تمام جتے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں سید ماجد بخاری ایڈوکیٹ اور کینڈیڈ این ای ترٹی فائف کی گفتبو آپ رو نے سنی امید کرتے ہیں کہ یہ ان کی جو باتیں ہیں ان سے آپ اگری مطلب ان سے آپ اتفاق کر رہے ہوں گے ناظرین اگر ہم بات کریں تو اگر آپ کسی تعلیمی آفتہ کسی سمجھدار بندے کو گھوٹ دیں گے تو وہ ہی آپ کے مسائل کیلئے لنڈ سکے گا اگر آپ نے کسی اچھے لیڈر کا انتخاب نہیں کیا تو اگلے پان سال کے لیے آپ پھر در پہ در کی چوکرے کار رہے ہوں گے اور یہیں احتجاج پہ احتجاج کر رہے ہوں گے اور پھر آپ پان سال کے لیے مطلب ایک ہی غلطی پہ آپ روتے ہوں گے تو میرا یہ درخواست ہے ہمارا یہ درخواست ہے آپ سے کہ آپ نے جب بھی بوٹ دینا ہے تو سوچ سمجھ کر کسی لالچ کسی کے لالچ میں نہیں آنا ہے کسی کے دباؤں میں نہیں آنا ہے چناؤں کرنا ہے جو کہ کل آپ کے اور آپ کے کوہارٹ کی بہتری کے لیے کچھ کر سکتے یہ تھی سید ماجد بخاری ایڈوکیٹ اور این ای ترٹی فائیڈ کے ساتھ چوٹی سی مختصر مفتگور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس انٹرویو کو پسند کیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو ہمارے پیج کو فالو کرتے رہیے اور ہمارے ساتھ جوڑے رہیے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ آپ لوگوں کی ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے مجھے اور میرے کیمروین وقار بنگش کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد